بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان کے اقتدار کو آج تین سال مکمل ہو چکے ہیں ان تین سالوں میں عوام سے کیے گئے کتنے وعدوں پر عمل درامت ہوا اور ایسے کتنے وعدیں ہیں جن پر عمل درامت شروع ہی نہیں ہو سکا اور ایسے کون سے وعدیں ہیں جن پر عمل درامت ان پراغرس ہے آج نیا پاکستان ٹریکر میں اس کی مکمل رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ تین سال کا ہی وقت ہو چکا ہے جب سے میں امران خان کو بطور وزیراعظم کور کر رہا ہوں اور ان کے اقتدار کے ایک ایک دن کو ٹی وی چینل پر رپورٹ کیا ہے اس لیے معاشی چیلنجز، مہنگائی، بیروزگاری، غربت، کرونا اور اپوزیشن کا مقابلہ کرتی حکومت کے یہ تین سال کیسے گزرے اس پر بات کرنی ہے مجھے آج بھی یاد ہے وزیراعظم امران خان کے اقتدار کا وہ پہلا دن جب ایوان صدر سے حلف اٹھانے کے بعد وہ وزیراعظم آفس پہنچے کچھ قریبی دوست نو جو سنگھ سدو، وسیم اکرم اور کچھ کھلاری جو ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد جو پہلی اوفیشل میٹنگ کی وہ کچھ میڈیا مالکان کے ساتھ تھی اس پہلی ملاقات میں وزیراعظم نے احساس پروگرام اور آسٹیریٹی ڈرائیو شروع کرنے کا اعلان کیا اور میڈیا مالکان سے یہ کہا کہ انہیں اس بارے میں میڈیا ہاؤسز کا تعاون درکار ہوگا کیونکہ فرم ٹاپ ٹو بوٹم وہ عوام تک ایک میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ معاشی مشکلات کے شکار اس ملک کو آسٹیریٹی کی ضرورت ہے اور احساس نامی پروگرام اس وقت میں نے پہلی دفعہ سنا چونکہ میں نے اس کو ریپورٹ بھی کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی مدینے کی فلاحی ریاست جیسا کوئی کونسپٹ پاکستان میں بھی لانچ ہونے جا رہا ہے خیر وزیراعظم عمران خان کرنا تو اور بہت کچھ چاہتے تھے لیکن شاید انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس ملک کا اقتدار انہوں نے حاصل کیا ہے وہ شدید مالی بہران کا شکار ہے اور ڈی فالٹ ہونے کے قریب ہے لیکن جیسے جیسے انہیں بریفنگز ملتی گئیں اور خزانے کی صورتحال کا پتہ چلنا شروع ہوا تو اس پر انہوں نے عوام کو بھی اعتماد میں لیا اور یہ تسلی دی کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن مینوائل ان کی کوشش یہ رہی کہ وہ فلاحی منصوبوں کی رفتار کو تیز کر سکیں لیکن اس کے لیے فنڈز درکار تھے جو پاکستان کے پاس اس وقت نہیں تھے پھر دوست ممالک کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد کچھ مدد ملی جس سے کافی حد تک معاملات کو بہتر بنایا گیا لیکن اس دوران تین سالہ اقتدار میں وزیراعظم کو تین چار بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ان کے جو 51 پرومیسز تھے یعنی 51 وعدے عوام سے جو کیے گئے تھے ان کی ریپورٹ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے وعدے پر عمل ہوا اور کون سا وعدہ وفا نہیں ہوا اور کون سے ایسے معاملات ہیں جو ان پراغرس ہیں لیکن اس سے پہلے پرائیم نیسٹر کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ان تین سالوں میں ان میں سب سے بڑا چیلنج تو کرونا کی شکل میں تھا ابھی ڈیڑھ سال ہی گزرا تھا ان کی حکومت کو کہ کرونا جیسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا لیکن ان کی سمارٹ لاگ ڈاؤن کی پولیسی کام آئی اور پاکستان بڑے معاشر نقصان سے بچا لیکن دوسری طرف مشرقی اور مغربی بورڈر کے اوپر جو کشید کی رہی وہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج رہا خاص طور پر بھارت کے جو یک طرفہ اقدامات ہیں ان کے نتیجے میں کشمیر پولیسی پر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑا اور پھر مغربی بورڈر پر افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے آج تک ہمیں اس کے اوپر پورا فوکس کرنا پڑا وہ توجہ جو عوام کی فلاہ و بہبود کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے تھی اس میں سے بہت زیادہ حصہ بھارت کے ساتھ حالی اٹینشن میں اور افغانستان کی کشیدہ صورتحال کو سارٹ اوٹ کرنے میں گزر گیا اس کے ساتھ ساتھ سیاسی محاذ پر بھی وزیراعظم اور ان کی ٹیم کو کافی ٹف ٹائم دیکھنا پڑا جب مولانا اسلام آباد مارچ لے کر یہاں پر پہنچ گئے وفاقی دال حکومت میں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے شہر شہر میں جلسے اور ریلیاں شروع ہوئیں لیکن خیر وہ کوئی اتنا کارگر ثابت نہیں ہو سکی لیکن بہرحال حکومت کے لیے وقتی طور پر پریشانی کا سبب بنا لیکن جو سب سے بڑی پریشانی وزیراعظم کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے تھی وہ مہنگائی پر کابو پانے میں ناکامی کی صورت میں سامنے آئی جہاں پر شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہر آنے والے دن کے ساتھ اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے عوام کو بے حال کر دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں سے لے کر کھانے پینے کی پھر گھی چینی آٹا تیل غرض آپ کسی بھی چیز کا نام لیں بجلی کے گیس کے تمام نرخوں میں اضافہ ہوا اور اچھا خاصا اضافہ ہوا اور اس وجہ سے حکومت کو شدید عوامی رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑا اور انٹرنلی بھی اپنے معاملات کو کافی حد تک وزیراعظم نے الچتے ہوئے دیکھا پھر وزراء کی تبدیلی بھی عمل میں آئی لیکن معاملہ ابھی تک جون کا توں ہے اور اس کے اوپر حکومت اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں کوئی ابھی تک بڑی کامیہ بھی حاصل نہیں کر سکی اب اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان آئندہ ہفتے قوم سے اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں یعنی اپنی حکومت کی تین سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھی جائے گی ویسے تو یہ تقریب آج کی دن منقد ہونا تھی لیکن آشورہ کی وجہ سے اسے کچھ دنوں کے لیے پوسپون کر دیا گیا اور اب حکومتی ذرائع کے مطابق 23 یا 26 اگست کو یہ تقریب اسلام آباد میں منقد کی جائے گی جس میں وزیراعظم خود عوام کو اپنی حکومت کی تین سالہ کارکردگی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں نیا پاکستان ٹریکر کے ذریعے پی ٹی آئی کے تین سالہ دور اقتدار کو جانچنے کی ایک چھوٹی سی کوشش یعنی ٹریکنگ پی ٹی آئیز پرامیسز ڈان اخبار نے کچھ دن پہلے اپنی ویب سائٹ پر نیا پاکستان ٹریکر لانچ کرتے ہوئے عوام سے ایک سروے کا حصہ بننے کا کہا اس سروے میں وزیراعظم عمران خان کے وہ تمام وعدے جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں کیے تھے ان کو شامل کیا گیا ہے اور عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ان میں سے کتنے وعدے پورے ہوئے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں تو ویب سائٹ پر دکھائے گئے ٹوٹل اکاون وعدوں میں سے کتنوں پر عمل درامت ہوا اس کی ریپورٹ اب آ چکی ہے لیکن اس ریپورٹ میں کچھ غلطیاں ہیں وہ میں ساتھ ساتھ دور کرتے جاؤں گا لیکن کافی حد تک یہ ریپورٹ ٹھیک ہے اس پر بات کرتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق ٹوٹل اکاون وعدے کیے وزیراعظم عمران خان نے اور ان میں سے دو کے اوپر مکمل طور پر عمل درامت ہوا لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ دو سے زیادہ ہیں جن پر وزیراعظم نے مکمل عمل درامت کیا کس طرح وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ پارشلی یعنی جزوی طور پر چھے وعدوں کے اوپر عمل درامت ہوا اور سینتیس وعدے ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی عمل درامت ہو رہا ہے یعنی ان پراغرس ہیں اور چھے ہی وعدے ایسے ہیں جن کے اوپر سیرے سے ہی کوئی کام نہیں ہوا لیکن جو اس ریپورٹ میں بتائے گئے ہیں وعدے جن کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا میری اطلاع کے مطابق ان سے کچھ الگ ہیں کچھ اور ایسے وعدے ہیں ان وعدوں کی جو اس ریپورٹ کے مطابق مکمل ہو گئے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹی ہوئی دولت کی ریکاوری کے لیے ایک سپیشل ٹاسک فورس قائم کریں گے اور وہ وزیراعظم نے قائم کر دی اور اس کے نتیجے میں لوٹی ہوئی دولت کی ریکاوری کا عمل شروع ہوا تو یہ وعدہ وزیراعظم کی جانب سے وفا ہوا میری نظر میں ابھی اس میں بہت سارا کام باقی ہے یہ وعدہ کمپلیٹیڈ میں نہیں ان پراغرس میں شو ہونا چاہیے تھا خیر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم نے اوورسیز انویسٹمنٹ لانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کو بھی انہوں نے پورا کر دیا اور اس کو بھی کمپلیٹیڈ کی لسٹ میں شو کیا گیا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوورسیز انویسٹمنٹ لانے کی کوششیں ابھی جاری ہیں اس سلسلے میں کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ملی لیکن جو چیزیں کمپلیٹیڈ میں آنی چاہیے ان میں کچھ اور ہے مثلاً ون نیشن ون سلیبس وزیراعظم کے جانب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا پوری قوم سے اور تین سال کی جدو جہد کے بعد بلاخر پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا وہ وعدہ پورا ہو گیا اور ایک پروپر سیٹ اپ لانچ کر دیا گیا جس کے مطابق پورے ملک میں یک سا نساب تعلیم رائج ہوگا تو ایڈوکیشن ریفارمز کے لیے کیا گیا وزیراعظم کا وعدہ پورا ہوا اس کے بعد فاٹا مرجر تھا وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آئے تو فاٹا ان زمام کے لیے کوششیں کریں گے اور وہ اسی دور حکومت میں انہوں نے یہ وعدہ بھی پورا کر دیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان پروگرس میں اب ان پروگرس میں کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر شو کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ بینزری انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار وسیع کریں گے تو یہ یہاں پر ان پروگرس میں شو کیا گیا ہے جبکہ اس پر پروگرس ہو چکی ہے اور اس کا دائرہ کار نہ صرف وسیع کیا گیا اس کا بجٹ زیادہ کیا گیا بلکہ پہلے سے زیادہ مستق لوگوں تک رقم کی تقسیم شروع ہوئی پھر پرائم میسٹر کی جانب سے کہا گیا کہ پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کی جائے گی تو بی ویری فرینک مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دور حکومت میں تو وہ مکمل نہیں ہونے والا یہاں پر ان پروگرس یہاں پر پارشلی کمپلیٹڈ لکھا ہوا ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارشلی کمپلیٹڈ ہے بکرز یہ ان پروگرس ہے اس کی اوپر ابھی بہت زیادہ کام ہونا ہے ابھی تو اس کا صرف جو سٹرکچر ہے وہ بنایا گیا ہے کہ کس سٹرکچر کے تحت لوگوں کو کرز ملیں گے اور کس طرح سے لینڈ تقسیم ہونی اور کس طرح سے ایک گھر بنیں گے تو یہ پارشلی کمپلیٹڈ نہیں ہے لیکن ان پروگرس ضرور ہے آنے والے وقت میں اس کے اوپر افورڈیبل ہاؤسنگ سکیم کے اوپر کام تیز ہو سکے گا اس کے بعد وزیراعظم کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس دیا جائے گا یہاں پر اس کا سٹیٹس پارشلی کمپلیٹڈ کا ہے اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ عمران خان نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا اب معاملہ ہے کانون سازی کا اور کانون سازی اوپوزیشن کی مشاورت کے بغیر اب مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ حکومت کے پاس وہ سادہ اکثریت نہیں ہے کہ وہ کانون سازی مکمل کر سکے تو حکومت کی حد تک جو کام تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس دینے کا وہ حکومت نے مکمل کر لیا ہے اس لیے یہ پارشلی کمپلیٹڈ بلکل ٹھیک ہے آگے وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پولیس ریفارمز کریں گے یہاں پر لکھا گیا ہے پارشلی کمپلیٹڈ لیکن میں اس سے اگری نہیں کرتا یہ ابھی بھی ان پراغرس ہونا چاہیے بگرز پولیس ریفارمز میں وہ کام جس کی توقع کی جارہی تھی وہ نہیں ہو سکا اور ابھی بھی آپ نے دیکھا لاہور منارے پاکستان واقعہ اور آئے دن کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں تو پولیس کی کہیں نہ کہیں ناکامی سامنے آتی ہے تو یہ پارشلی کمپلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس پر تیزی سے عمل درامت ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ پولیس ریفارمز اور جوڈیشل ریفارمز کمپلیٹ ہو سکے ہیں اور وہ جو سپیڈی ٹرائل کا وعدہ تھا ایک مہینے میں ٹرائل مکمل کرنے کا جو وعدہ تھا اور عدالتوں کو سہولیات دینے کا وہ مکمل ہو سکے پھر پرائمیسٹر نے وعدہ کیا تھا تو ٹرن پی ایم ہاؤس انٹو آ ریسرچ یونیورسٹی تو یہاں پر سٹیٹس دیا گیا ہے ان پراغرس اور یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لیے 2.3 بلین یا 3.2 بلین روپیز مختص کر دیا گیا ہیں پرائم سر ہاؤس کے اکبی حصے کو یونیورسٹی میں قائم کرنے کے لیے یہ وفاقی وزیراعط فواد چودری اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں اس لیے یہ ان پراغرس ٹھیک ہے پھر وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ SME یعنی small and medium enterprises یہ SME سیکٹر کو revive کرنے کے لیے کوششیں تیز کریں گے اور یہاں پر in progress شو کیا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ partially completed ہونا چاہیے تھا بگرز پچھلے کچھ عرصے میں large scale manufacturing اور SME سیکٹر میں بہت زیادہ ترقی اور تیزی دیکھی گئی ہے جتنا حکومت کر سکتی تھی اس سے بڑھ کر نتائج مل رہے ہیں اس شعبے میں پھر پرائم سر کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا مدرسہ reforms کا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ in progress لیکن میری اپنی اطلاع کے مطابق ابھی تک وزارت داخلہ نے مدرسہ reforms کے اوپر کام کا آغاز نہیں کیا اس لیے یہ in progress نہیں ہونا چاہیے not completed کا status ہونا چاہیے پھر پرائم سر کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ to establish at least 10 technical universities in the country ملک بھر میں 10 technical universities تو یہ یہاں پر in progress شو کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے بکرس سیال کوٹ میں میں اس موقع پر موجود تھا جب وزیراعظم نے technical university کا سنگے بنیاد رکھا یعنی اس بارے میں کام ہو رہا ہے اس کے بعد ایک اور وعدہ کیا گیا کہ young entrepreneurs کو کاروباری شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے funds دیے جائیں گے اور کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے یہ funds دیے جارے ہیں although کہ ان کی رفتار ابھی slow ہے یا تعداد ابھی کم ہے لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو یہ in progress ہے پھر prime minister کی جانب سے وعدہ کیا گیا کہ وہ ملک بھر میں نئے چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر شروع کریں گے اور اس سلسلے میں 2018 سے لے کر 2018 تک کے عرصے کو decades of dam قرار دیا گیا ہے یعنی ڈیموں کی تعمیر بہت لمبے عرصے کے بعد اب شروع ہوئی ہے تو یہ in progress لکھا گیا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ جب تک ڈیم بن نہیں جاتے in progress رہے گا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے اس کو میرا خیال ہے partially completed کا status دیا جانا چاہیے وزیراعظم کی جانب سے ایک وعدہ کیا گیا کہ وہ محولیاتی چیلنجز سے نبتنے کے لیے کردار ادا کریں گے اور 10 عرب درختوں کے حوالے سے initiatives لانچ کریں گے تو یہاں پر in progress میں شو کیا گیا ہے جبکہ اس میں partially completed ہونا چاہیے بکرز prime minister نے بہت زیادہ حد تک 10 billion trees سنامی منصوبے پر کام مکمل کیا ہے جس کی نہ صرف ملکی بلکہ banal قوامی ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں پھر ایک وعدہ کیا گیا open all government guest houses for public یہ بھی in progress میں دکھایا گیا ہے لیکن جس طرح سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ governor houses کی دیواریں گراہ کے اور مکمل عوامی ایکسیس دینے کا یہ صرف government guest houses تک ایکسیس ہے جو باقی governor houses سے وہاں تک ایکسیس ابھی اس طرح سے نہیں ملی تو یہ in progress ہے پھر وعدہ کیا گیا کہ کشمیر ایشو کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق resolve کرانے کی کوشش کی جائے گی اس کا status بھی in progress ہے کیونکہ prime minister بہت حد تک کوشش کر رہے ہیں although کہ اس ملک میں دو طبقے ہیں ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا سودہ کر دیا بیچ دیا اور دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ وہ کشمیر کے سفیر کی حصیت سے آگیا ہے تو اس بارے میں بھی in progress ہے یہ معاملہ prime minister بہت حد تک وکل ہو کر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ وہ صحت انصاف کارڈ کا دائرہ کار وسیع کریں گے اور health reforms میں انقلابی تبدیلیاں کی جائیں گی یہ بھی in progress ہے خیبر پختونخواہ میں اور وزیرستان میں یہ مکمل طور پر لانچ کیا گیا ہے لیکن پنجاب اور ملک کے دوسرے حصوں میں ابھی اجراعہ اس کا ہونا باقی ہے تو یہ in progress میں ہے پھر prime minister کی جانب سے وعدہ کیا گیا کہ وہ ساؤتھ پنجاب ایک صوبہ بنائیں گے اس کا status بھی in progress شو کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ قائم کیا گیا ہے انتظامی امور بھی آگے بڑھائے جا رہے ہیں تو یہ یہاں پر بلکل ٹھیک ہے in progress ہے ایک اور وعدہ کیا گیا تھا کراچی کے لیے کہ mass transit system لائے جائے گا وفاقی حکومت کے تعاون سے لیکن ابھی تک کوئی mass transit system کراچی کی عوام کو نہیں مل سکا ہاں البتہ وہ کچھ بسوں کی آمد کی ایک نئی ڈیٹ دی گئی ہے کہ 17 اکتوبر کو شاید وہ green line بسیں کراچی میں پہنچ جائیں گی تو دیکھتے ہیں یہ بھی in progress system آرہا ہے یہاں پر status آرہا ہے پھر پرائم میسٹر کی جانب سے وعدہ کیا گیا پولیس ریفارمز کا اس کے اوپر کچھ زیادہ کام نہیں ہوا میڈیا ریفارمز کا اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے ایک پاکستان میڈیا authority قائم کی جارہی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ in progress ہے پھر judicial reforms کے حوالے سے وعدہ کیا گیا تھا مجھے نہیں پتا کہ judicial reforms یا speedy trial یا criminal justice system کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات کیا گیا ہوں یہاں پر in progress دکھایا گیا ہے میرے خیال میں یہ اس لسٹ میں ہونا چاہیے جو وعدہ وفا نہیں ہوا پھر accountability کا ہے in progress دکھایا گیا ہے یہ بات درست ہے مشکلات کے باوجود مافیا سے ٹکر لینے کے باوجود کئی دھمکیاں سننے کے باوجود اور بہت ساری مشکلات کے باوجود اس موقف پر پرائم نیسٹر ڈٹے ہیں کہ accountability کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا تو یہ in progress دکھایا گیا ہے میرے خیال اسے partially completed کا status دیا جانا چاہیے بکر اتنی زیادہ effort ابھی تک کبھی کسی نے نہیں کی تھی پھر پرائم نیسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ whistleblower act کے ذریعے corruption کی نشاندہی کرنے والوں کو انعامات سے نوازیں گے قانون سازی تو ہوئی لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں دیکھا کہ کسی نے corruption کی نشاندہی کی ہو تو اس کا 25% حصہ مل جائے تو اس کے اوپر بھی ابھی یہ in progress status ہے میرے خیال میں not completed ہونا چاہیے اب ان معاملات پر بات کرتے ہیں جن کے اوپر پرائم نیسٹر نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا ان میں سے سب سے اہم بعدہ ہے جیسے لوگ ان سے expect کر رہے تھے کہ as a sportsman وہ پاکستان میں sports policy پر نظر سانی کریں گے اور نئی sports policy کے تحت پاکستان کو کھیلوں کے میدان میں بہت آگے لے جائیں گے لیکن sports policy پر کام ہوا صفر بالکل کوئی کام نہیں ہوا اور اس کی تازہ مثال آپ نے olimpics کے حالیہ نتائج میں دیکھی سب ایک دوسرے کو الزامات یا blame game کر رہے ہیں اس کا قصورہ federation والے کر رہے ہیں government نے پیسہ نہیں دیا government carrier federation ہماری بات نہیں سنتی تو اس معاملے میں prime minister نے کوئی کام نہیں کیا ہونا چاہیے تھا پھر مہنگائی میں کمی کے لیے یا price control کے لیے بہت بار سنا بیوروکریسی کو ڈنڈا دے رہے ہیں جناب price control کمیٹیاں بن رہی ہیں اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں لیکن اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہو سکا جس طرح عوام کی توقعات تھی بلکہ یہ معاملہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بگڑا ہی ہے سلجہ نہیں ہے پھر تین سالہ اسی دور حکومت کے دوران مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں وطن واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور انہیں وطن واپس لائیں گے لیکن اس وعدے پر بھی عمل نہیں ہو سکا نواز شریف صاحب آج بھی لندن میں ہیں وہ ویزا ایکسپائر ہونے پر یا ان کا جو بھی پروسس ہے وہ نیچرلی واپس آ جائیں تو آ جائیں لیکن حکومت کی طرف سے اس طرح سے ایفرٹس دیکھنے میں نہیں آئی پھر اکاؤنٹو بیلیٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا آصف زرداری شہباز شریف حمزہ شہباز اور اپوزیشن کے بہت سارے رہنمہ آج بھی عدالتوں کے چکل لگا رہے ہیں اور احتساب کا بادہ اور دعویٰ جو کیا گیا تھا اس کے اوپر اسی طرح سے عمل درامت ہو رہا ہے اچھی بات پی ٹی آئی کے لیے اور وزیراعظم کے لیے یہ ہے کہ مہنگائی اور معاشی چیلنجز کے باوجود ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی اور اس کے جو واضح اس کا ثبوت ہے وہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے حالیہ انتخابات ہیں جس میں پی ٹی آئی کو توقع سے زیادہ مجورٹی ملیا یعنی اکثریتی حکومت بنانے میں وہ وہاں پر کامیاب رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اور ان کے آس پاس رہنے والے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ وفاق میں بھی ایک بار پھر پی ٹی آئی حکومت بنائے گی اور اپنے یہ جو وعدے پینڈنگ میں ہیں یا ان پراغرس ہیں ان کو کمپلینٹ کرنے کے لیے وہ اقدامات تیز کریں گے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون سے ایسے وعدے ہیں جن کے اوپر آپ کی نظر میں عمل درامت ہو چکا ہے یا نہیں ہوا آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج تک کے لیے اتنا بہت سا خیال لگے گا خدا حافظ